توفے حاصل کرنے والوں میں سابق صدر پرویز مشرف عاصف علی زرداری اور ممنون حسین سابق وزراء عظم شوکت عزیز یوسف رضا گلانی راجہ پرویز اشرف نواز شریف شاید خوکان عباسی اور عمران خان کے نام شامل ہیں وزیراعظم شباز شریف کی ہدایت پر کابینہ ڈیویزن کی ویب سائٹ پر اپلوڈ کیے گئے اس ریکارڈ کے مطابق توشا خانہ میں گاڑیاں، گھڑیاں، لیپ ٹاپ، آئی فون، بیڈ شیٹس اور یہاں تک کے اشائے خورد و نوش جیسے پائین ایپل، کافی، سری لنکن چائے اور عرب کہوہ کب بھی بطور تحفہ وصول کیے گئے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ناظر محمود اور آپ کو اپنے چینل کے اپی ویٹر میں کہتا ہوں خوش آمدید ناظرین پچھلے ایک سال سے توشا خانہ اور گھڑی چور کی باتیں بہت گردش کر رہی ہیں اور اسی بات کو لے کر حکومتی نمائندے اور پی ڈی ایم کے تمام لوگ جو اس وقت حکومت میں بھی موجود ہیں اور کچھ لوگ حکومت سے باہر بھی ہیں وہ گھڑی کو لے کر اتنا انہوں نے ہنگامہ مچایا ہوا ہے کہ ان کو عوام کا دکھ درد عوام کے مسائل عوام کے عوام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے عوام کیسے زندگی گزار رہی ہے ایسے کوئی غرض ہی نہیں تمام لوگ اسی بات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ عمران خان نے گھڑی توشا خانہ سے لی اور وہ بیج کے کھا گیا لیکن اب پچھلے اکیس سال کے توشا خانہ کے ریکارڈ سامنے لائے گئے ہیں اور ان ریکارڈز کے مطابق تمام تقریباً تمام وزراء اور تمام وہ لوگ جو حکومتوں کا حساب رہ چکے ہیں جو بڑے بڑے عوضوں پر رہ چکے ہیں تمام لوگ ہی اس کام میں ملوث ہیں تمام لوگوں نے ہی توشا خانہ سے تحائف لیے ہیں اور انہوں نے اپنے ذاتی استعمال کے لیے توشا خانہ کے تحائف کو اپنے پاس رکھا اور ان کی پوری تفصیل کہ انہوں نے کتنی رقم ادا کی کتنے پیسے حکومت کے خزانے میں جمع کروائے توشا خانہ کے تحائف کے عوض پوری تفصیل آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور اس پر بی بی سی نے بھی ایک ریپورٹ جاری کی ہے بی بی سی کے ریپورٹ کے مطابق ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کس کس وزیر نے کس عوضے دار نے کتنے تحائف حاصل کیے اور اس کے عوض کتنی رقم ادا کی اور کون کون سے سن میں انہوں نے یہ تحائف حاصل کیے تو آئیے دیکھتے ہیں بی بی سی کی یہ ریپورٹ بی ایم ڈبلی سے پائنیپل کے ڈبوں تک سب سے زیادہ اور مہنگے تحائف کس نے حاصل کیے وفاقی حکومت نے پاکستان میں سرکاری سطح پر موصول ہونے والے تحائف میں توشا خانہ کا گزشتہ 21 سال کا ریکارڈ جاری کیا ہے جس میں 2002 سے مارچ 2023 تک وزراء عظم صدور بیوروکریٹس اور صحافیوں سمیت عالی عوضوں پر فائز افراد کو ملنے والے تحفوں کی ایک تفصیلی فیرس جاری کر دی گئی ہے وزیراعظم شباز شریف کی ہدایت پر کابینہ ڈویجن کی ویب سائٹ پر اپلوڈ کیے گئے اس ریکارڈ کے مطابق توشا خانہ میں گاڑیاں گھڑیاں لیپ ٹاپ آئی فون بیڈ شیٹس اور یہاں تک کے اشائے خورد و نوش جیسے پائین ایپل کافی سری لنکن چائے اور عرب کہوہ کب بھی بطور تحفہ وصول کیے گئے اگرچہ فیرس میں یہ نہیں بتایا گیا کہ کون سی چیز کس ملک سے آئی تھی مگر یہ ضرور بتایا گیا کہ کس عوضے دار نے کتنے پیسوں کے عوض اس چیز کو توشا خانہ سے حاصل کیا اور اس کی اصل مالیت کا کیا تخمینہ لگایا گیا تھا سرکاری دستاویز کے مطابق توفے حاصل کرنے والوں میں سابق صدر پرویز مشرف آصف علی زرداری اور ممنون حسین سابق وزراء آزم شوکہ تذیر یوسف رضا گلانی راجہ پرویز شرف نواز شریف شاہد خانہ باسی اور عمران خان کے نام شامل ہیں جبکہ موجودہ وزیر آزم شباز شریف اور صدر عارف علوی کا توشا خانہ ریکارڈ بھی جاری کیا گیا ہے سب سے زیادہ تحائف کس حکومتی عوضہ دار کو ملے توشا خانہ کے 21 سال کے ریکارڈ کے مطابق حکومت پاکستان کے عوضہ داروں کو سب سے زیادہ تحائف 2005 میں ملے جن کی مجموعی تعداد 475 تھی جبکہ 2006 اور 2007 کے دوران مجموعی طور پر 381 تحائف وصول کیے گئے اس طرح 2004 میں پاکستان کے توشا خانہ میں 350 تحائف آئے ریپورٹ کے مطابق پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ تحائف سابق وزیر آزم شوکت عزیز نے حاصل کیے جو کہ اس سے قبل وزیر خزانہ کے عوضے پر بھی فائز رہے شوکت عزیز اور ان کی اہلیہ کو غیر ملکی نمائندوں سے مجموعی طور پر 885 تحائف ملے حدقتیں سال 2006 کی سال 2006 میں شوکت عزیز کو اپنا سب سے مہنگا تحفہ ایک جیولری سیٹ کی صورت میں ملا جس کی قیمت کا تخمینہ 37,64,555 لگایا گیا مگر اس کے لئے انہوں نے قریب 5,63,184 روپے 15 فیصد ادا کیے سن 2002 کے بعد کے ریکارڈ کے مطابق عاصف زلالی نے 181 نواز شریف نے 55 شاکان عباسی نے 27 عمران خان نے 112 اور پرویز مشرف نے توشہ خانہ سے 126 تحائف حاصل کیے اور موجود حکومت کا دعویٰ ہے کہ وزیراعظم شباز شریف نے تحال کوئی تحفہ توشہ خانہ سے حاصل نہیں کیا ریکارڈ کے مطابق تمام تحائف وزیراعظم ہاؤس میں ڈسپلے کیے گئے ہیں سب سے مہنگے تحفے کس کو ملے اور کس نے اپنے پاس رکھے اب دوہزار ساتھ سے دوہزار اٹھارہ کے دوران وزیراعظم رہنے والے شاکان عباسی ان کی اہلیہ اور بیٹو نے 23 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے تحائف 20 فیصد رقم حدا کر کے حاصل کیے دوہزار اٹھارہ میں وزیراعظم بننے کے بعد عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو گراف اٹھارہ کیرات سونے اور ہیرے کی گھڑی سمیت متعدد تحائف ملے جن کی قیمت کا تخمینہ 14 کروڑ سے زیادہ لگایا گیا ہے جو انہوں نے 20 فیصد ادائی کی کے بعد اپنے پاس رکھے اور کے مطابق دوہزار نو میں صدر آصف علی زرداری نے 13 کروڑ سے زیادہ مالیت کی تین گاڑیاں حاصل کی ان کے عوض آصف علی زرداری نے 15 فیصد رقم ادا کی دوہزار سولہ میں وزیراعظم نواز شریف اور کلسوم نواز نے لگجری کرسٹوفر کیرٹ گھڑی اور جیوری سیٹھ حاصل کیے جن کی اصل قیمت 9 کروڑ سے زیادہ بنتی ہے مگر انہوں نے اس کا 20 فیصد ادا کیا یہ تو تھی ان تحائف کی لسٹ جو آج سے پہلے آج سے پچھلے 21 سال میں ہمارے عوض داران ہماری حکومتیں عوض داران اپنے پاس اپنی ملکیت سمجھ کے رکھ لیتے تھے اب بات کرتے ہیں توشہ خانہ سے تحائف حاصل کرنے کا اصل طریقہ کیا ہے دوزار ایک کی قوانین کے تحت جن تحائف کی قیمت کا تقمینات 10 ہزار روپے تک لگایا جاتا ہے ایسے تحائف کو مفت حاصل کیا جا سکتا ہے دس ہزار روپے سے اوپر کے تحائف کے لیے سرکاری عوض دار 15 فیصد رقم ادا کر کے تحفہ اپنے پاس رکھ سکتے تھے تام دوزار گیارہ میں اس رقم کو بیس فیصد کر دیا گیا اب دوزار اٹھارہ کے قانون کے تحت جن تحائف کی قیمت کا تقمینات تیس ہزار روپے لگتا ہے وہ مفت حاصل کیا جا سکتے ہیں تیس ہزار روپے سے اوپر کے تحائف کے وقت پچاس فیصد ادایگی لازم قرار دی گئی ہے تاریخی اہمیت کے حامل تحائف کو سرکاری عمارتوں میں ڈسپلے کرنے کے احکامات درج ہیں فائن ایپل بیڈ شیٹس اور آئی فونز دوزار گیارہ میں ایپٹ آباد انکوائری کمیشن کے سرگراج جسٹس ریٹائر جعوید اقبال نے کافی کے دو پیکٹ رکھے جبکہ موجودہ صدر عارف الویر چیئرمن سینٹ سادق سجرانی آسف زرداری اور شوقت عزیز نایاب رائفل اور بندوقیں حاصل کر چکے ہیں سابق نیول چیف زکاہ اللہ نے چار مرتبہ سستے داموں میں توشہ خانہ سے آئی فون اور دو بار آئی پیڈ حاصل کیا سابق ایار چیف طائر رفیق بٹ کو دو آئی پیڈ نائیکون اور کینن کے کیمرے ملے کہ ہواوے کے فون لینے والوں میں سابق نیول چیف زکاہ اللہ خارجہ آمور پر وزیر اعظم کے سابق مشیر سرطاج عزیز سابق صدر ممنون حسین شوقت عزیز اور شاہد خوکان عباسی کے بیٹے حیدر نادر اور عبداللہ شامل ہیں سابق صدر ممنون حسین نے ڈرائی فروٹ کے دو ڈبے حاصل کیے رضا ربانی شاہ محمود قریشی نواز شریف شوقت عزیز پرویز مشرف ہینا ربانی آصف زرداری اور عارف الوی ان لوگوں میں بھی شامل ہیں جنہوں نے خجوریں اور ٹی سیٹ حاصل کیے سن 2015 میں اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف ان کی اہلیہ کلسوم نواز اور بیٹی مریم نواز تینوں کو پائن ایپل کے ڈبے ملے جو انہوں نے بغیر کوئی رقم ادا کیے رکھے 2005 میں دوبارہ نواز شریف اور کلسوم نواز کو پائن ایپل کے ڈبے ملے دوبارہ نواز شریف